نلیوں کو ہم نے کور کر لیا جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا ڈینی صاحب نے اس کو کور کر لیا تو اس کا جو گردہ وہ نکلے نا اور پانی پانی کرتے ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم ڈالیں گے یہ اپنی اور یہ اپنی ہم ڈالیں گے آپ آرام سے ڈالنا اس سے یہ ڈالیں گے تو کمی ڈالنا کمی ڈالنا کمی ڈالنا کمی ڈالنا تو زیادہ نہ ہو کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کتی ٹھیک ہوگی آپ کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں چنا نلی پلاو تو میں نے سوچے چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو آپ سوچیں گے یہ کیسا پلاو ہے یہ بہت مزے کا بننے والا ہے آپ نے ویڈیو پروچھ کرنی ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ بھی کریں میرے کرنے کو سسکرائب بھی کر لیں او نینا سے ملیں او نینا سے ملیں ہندیرا ہو رہا ہے چلئے چلتے ہیں سab سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں نلیوں کو وہ دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم نلیوں کو صاف کرتے ہیں اور کیسے صاف کرتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کنے ہم ایسا تیسی بنہرے لگوں کو کور کر رہے ہیں اس لئے کر رہا ہے کہ جب ہم اس کو آبائل کریں گے اچھے سے پکانا ہے اس کا تو یہ گودہ جو ہے جو اس کا میک ہے وہ باہر نکل کے وہ سوربے کے اندر مکس ہو جائے تو اس لئے اس کو جو ہے نا آپ فائل پیکر سے اچھے سے کور کر لیں اور اوپر آپ داگا لپیٹ دیں اور جس طرح یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے تھی تو ہم نے اس کو دونوں طرف سے کور کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو چلیں ساتھ ساتے جائیں گے آپ کو جیسے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو ہم اوپلنے کے لئے رکھ دیں گے کم کم ک دائی سے تین گھنٹے ٹھیک ہے اور آپ کو دکھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ آپ نہیں کھاتے میں بھی نہیں آپ بھی نہیں اچھا تو یہ چکن کھاتی ہے یہ نہیں کھاتی بیپ کا گھوش نہیں کھاتی اور یہ شواب نہیں کھاتا تو ابھی ہم لوگ کور کر رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نلیوں کو ہم نے کور کر لیا جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا ڈینی صاحب نے اس کو کور کر لیا تو اس کا جو گردہ وہ نکلے نا اور پانی پینے اوپر رکھ لیا تو نلیوں پر اس میں ڈال دیں گے پانی زیادہ میں نے رکھتے ہیں تو اسی پانی سے ہم لوگ جو ہیں چاول بھی بنایں گے پلاو جو ہے ابھی یہ ساتھی نلی ہم رکھ لیں اور ہم نے اس کے جو یقنی ہوتی ہے جو یقنی کے ساتھ چاول بنیں گے چاول بنیں گے اس لئے پانی ہم نے زیادہ ڈالیا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو ابھی آپ کو دکھاتی ہو ساتھ ہم لوگ کھڑا مسالہ بیوست کھڑ لیں گے یہ دیکھیں بڑی اڈرکی لونگ بادیان گیرگول زیرا سب کچھ ہے اس میں یہ ڈال لیں گے تو جو یقنی ہمارے جو زبردست پیار ہوگی اور یہ کھڑی دیں گے دائی سے تین گھنٹے اس کو ہلکی ہم پکنے دیں گے اور رام سے شیئر کرتے ہیں اور چنے میں ابھی تو ڈیر میں رکھتی ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے ملتے ہیں تو ڈیر میں جی تو اس نے باستر کر رہی ہے باستر کر رہی ہے کیا کر رہی ہے باستر کر رہی ہے وہی نا باستر کر رہی ہے نیشا کیوں کی ویڈیو کول تو ابھی ملتی تو ڈیر میں ابھی آپ کو جی تو بس دو سے ڈائی گھنٹے پکانے کے بعد ہم نے یہ ہماری یقنی ہے اور یہ ہم نے نلیاں الگ سے نکال لیا چنے بھی ہم نے باستر کر رہی ہے اور یہ جو یقنی ہے اس کو ہم لوگ شان لیں گے اس میں نے گرم کھڑا مسالہ ڈالاتا ہے اس لیے اس کو چھان دا تو چلیں ابھی نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو تو ابھی یہ ساری یقنی جو ہے ہم لوگ شان لیں گے تو ساری یقنی ہم لوگ شان لیں گے جتنے بھی ہم نے کڑے مسالے ڈالے ہیں وہ اس کی یہاں سے نکل جائیں گے تو مسالے ہم نے لائدہ کر دی گئے ہیں کچھ یہ ہے کچھ کٹیلے کے اندر نہیں کرے ہوتا ہے وہ نہیں دیکھیں صحیح ہے تو یہ ہم پانی جو چالوں میں ڈالیں گے ہمارا جو پلاو ہے تو اس یقنی سے کیا ہوگا تو آپ کو دکھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو ابھی ہم نے جو ہے یقنی جو ڈال دی تھی ابھی یہ ساری نکال لیں گے یہ پھینگ دیں گے ہم لوگ اور اس میں پیاس ہم لوگ کریں گے یہ کیا اور آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاتی جاؤں گے اور یقنی دیکھیں ہماری یہ دیکھیں ہماری نلیاں بھی تیار ہیں اور نلیوں کو ہم نے باندھا سکتا کہ گودا جو مکس نہ ہو جائیں تو نلی چنا پلاو آج ہم منا رہے ہیں آپ نے برایانی کھائی ہوگی اور پلاو کھائی ہوگا مگر آج چنا پلاو کھائی ہوگا مگر آج چنا پلاو کھائی ہوگا مگر آج چنا پلاو نلی کے ساتھ تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور لوگ بھی ٹرائی کرنا تو چلیں تھوڑی دن میں بلتے ہیں جی جب تک دین سب تیاری کر لیتے ہیں پلاو کھائی کمپلیٹ بنانے کی تو ہم لوگ چلتے ہیں تو کافی دن ہوگیا میں نے کوئی بھی بلوگ میں نہیں اپنا چھت کا دیو ڈالا ہوا تو چلوں میں آپ کو دکھاتی ہوں اور موسم شام کا ہے چھے ساڑھی شیکٹ ہے ہمیں ہم لوگ اوپر آگئے ہیں نینہ بھی ہے اور اس کی ماسو بھی ہے اور ماسو تو بھئی بیٹھی رہتی ہے ماسو کا کام ہے اوپر بیٹھنا اس کو بہت سند ہے چھت پر بیٹھنا تو میں آپ کو بتاتی دوپ ہی ہوتی ہی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے گرمی بخار ہے اس کے لئے دعا کرنا اس کو بخار ہوا ہے تو اس لئے کہہ رہی میں اوپر آ جاتی ہوں مجھے سردی لگتی ہے اور یشوا کے کام دکھاتی ہوں مرگی آلے پنجرے میں جا کر بیٹھا ہوں بچے اندر جا کے کہہ رہے ہیں تو مرگا تھا ہمارا تو وہ پتہ نہیں کہاں چڑھا گیا وہ نینہ بھی اوپر آکر بیٹھ ہوئی ہے وہ نینہ سارے کپڑے جو دولے میں وہ دیکھیں سب گرے میں وہ نینہ بیٹھ ہوئی ہے ہاں ہاں تو چلیں چلتے ہیں نیچے ابھی ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد میں ملتا ہوں ہم نے تیل ڈال دیا ہے تیل ہم نے کم ڈالیا ہے اس لئے کم ڈالیا ہے اس لئے کم ڈالیا ہے تو ہم لوگ ابھی بنا رہے ہیں تو چلیں پیاس کو فرائی کرتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ہم سب کھائیں تو ہم سب کھائیں وہ کیسا بناتا ہے میں ترائی کر کے آپ کو لاسلیں بتاؤں گی یہ ویڈیا کی اینڈ میں ٹھیک ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ابھی میں گیتی شت پر دیکھا تھا تو چلیں بھی بس ملتے ہیں تو ڈیر میں بھی پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور زیرہ مجھے پسند ہے اس لئے میں ہر سبجی میں ڈال دیں کھانا بھی چاہیے تو یہاں پہ کھائیں تمارٹ کار رہے ہیں ساری مرچی اور ادرا کلسن کا پیسٹ یہ ہم نے کل ہی گرینڈ کر کے رکھا تھا ادرا کلسن ہے ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ تین چمچے ڈال دیں گے اس میں رڈ چلی نہیں نہ جائے گی یہ والے جائے گا ہمارے 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 کماتر کلاو 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 کلسن کلسن کلاو ڈیٹھ کلو چاوال ہے اور تین سے چار کلو نلی ہے ڈیٹھ کلو چاوال، تین کلو نلی ہے، آجا کلو چنے ڈیٹھ کلو چاوال ہے اور یہ ہماری چھوٹی سی دے گئے اور اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے مسالے کو فرائی کرتے ہوئے کھوڑا سا اس میں آپ جو نلی کا چھوٹا وہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے اوئل میں نے خود ہی کم رکھا ہے اس لیے اس میں بہت اوئل ہے یہ مسالہ ہمارا جاتے پائید ہوتا ہے پھر آگے بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے مرچی بھی ڈال دیں مرچی بھی ساتھیں جائے گے اور نمک بھی ڈال دیں ہم لوگا بھی نمک بھی ڈال دیں گے اور پھر پاد میں نمک چیک کر لیں گے دو چمچے ڈال دیں گے جو نہیں ہے پھر پر پھر 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 اگر ابھی یہ مسالہ پھر کر لیں ملتے ہیں ابھی جو نمک کریں یہ سب ہی تہار ہو رہے ہیں اور ہمارے میں بہت زیادہ گرمی ہوں سب چھت پہ گیا ہے اور میں اور رینی صاحب نیچے ہیں کھانا بنا رہے ہیں اور میرے بھی دل کر رہا ہے ایس ٹیم میں جانا کے چھت پہ بیٹھوں اور بہت موسم جو بہت خوشک بھی ہو چکا ہے سبہ ہم لوگ اٹھتے ہیں تو بہت خوشکی ہوئی ہوتی ہے آتھوں پہ پاہوں پہ ہاں اٹھڑا موسم ہو گیا ہے کافی تو خدا بہتر کرے گا اور مجھے سردی کا موسم بہت پسند ہے تو یہ دیکھتے ہیں مسالہ ہمارا کتنا زبردست کلر آیا ہے مسالے کا تو ابھی آپ سا سا دکھاتے جاؤں گی مسالے بھی بس ملتے ہیں تو دہر میں بھی یہاں پھرائی کرتے ہوئے تھوڑی سی ہم آدھا چمچ جو ہے وہ کالی میریچ کھٹی ہوئی اور آدھا چمچ گرم مسالہ اور تقریباً آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ دنیا یہ بھی اس میں شامل کریں گے اور مسالے کو اچھے سے بھونیں گے تین سے چار منٹ جیسے مسالہ بھون جاتا ہے پھر ہم نے ڈالنے اس میں چنے تو چنے کا پانی ہم نے نکال لی ہے اور چھوڑ ہم نے آدھا چھوڑ کے رکھتے ہوئے اور پہلے ہم چنے اس میں فرائی کریں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو جی تو ہمارے مسالہ ہو گیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چلے چنے ڈال دیں اور دو سے تین منٹ اچھے سے فرائی کریں گے چنوں کو بھی ساتھ میں مسالے کے چلے یہ سبھی ہم نے فرائی کر لیے پھر آپ سے ملتے ہیں جی تین سے چار منٹ ہم نے فرائی کر دیا چنوں کو اب ہم اس میں دنیاں ڈالیں گے اور نلیاں آرام سے رکھنے ہم نے تو آگے سے کور کی ہوئی ہیں ہم نے تو خبر کی ہی ہے اسے یہ خراب نہیں ہوں گی اس کو پھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تاکہ مسالہ اس کے اوپر بھی لگ جہاں ایسے ہی اٹھا کے جال دیں اچھا اس میں وہ مسالے ہوں گے یہ ہڈیاں نہیں ڈال لی اس میں یہ فالتو ہڈیاں جو نکال دی جہاں گا یہ گول اس کو تو ڈالتے ہیں یہ تو کھانے والی ہے یہ مرک نہیں ہوتی ہے وہ ہے اور یہ دیکھیں ہم نے ڈال دیا اس کو پھوڑا سا فرائی کر لیے تو اس کو ہم نہیں ڈالیں گے اس کا پس ہم نے وہ نکالنا تھا ہم نے نکالنا تھا اس کو فیڈ بھی کر دیں گے اس کو پھوڑا سا فرائی کریں گے یہ ہمیں دیکھیں کچھنی مشکل کر رہی ہیں بہت بڑی ہی ہیں یہ دیکھ ہے پھر بھی مشکل ہو رہی ہے آپ نے ہمت کر کے بہت ہمت اللہ کامر تاویتی اکتی ہے سمیتہ لانے میں تو بہت بھار ہی ہے نا ہڈی ہے چلی بس اب اس کو فرائی کر لیے پھر آپ سے ملتیں تو بھی اس ہم لوگ اچھے سے فرائی کر لیں تو یہ میری نشا کو بہت زیادہ پسند ہے پلاو تو میں اس کے لئے رکھوں گی ابھی تو لگتا ہے راب کو آئے گی وہ ہفتے کی دات ہے تو وہ آئے گی لازمی اگر نہیں آئے تو پھر بھی میں اس کے لئے نکال کے یہ نشا کی بہت پسند کا دش ہے دیکھیں وہ نشا آجا ہو کھانے کے لئے دش تیار ہو گئی ہے تمہارے لئے تمہارے پسند کی تو ابھی میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کریں جب کو فرائی کریں تو پھر آپ کو بھی ساتھیں اب لوگ اپمین فرائی دا لیں تو چلے ہی وعس مٹھیں چلے ہی وعس چلے ہی وعس چلے ہی وعس جتے ہیں جتے ہیں کامی ڈالنا کامی ڈالنا ہے کامی ڈالنا ہے تو زیادہ نہ ہو جائے چاول بھی بھی گئے ہوئے ہیں کافی ڈیر گئے تو یہ سب کچھ ریڈی ہے یہ بھی ہماری نلی بھی کیا رہے ہیں اور چنے بھی اُبلے ہوئے ہیں سب کچھ تیار یہ پانی ہوگا پانی کا وائل آنا ہے اور ہم نے اس پہ چاول ڈالنا ہے چاول ڈالنا ہے میرے کم میں بھی او ڈالنا ہے کیونکہ چلے ڈالنا ہے دیکھیں میباس کتنی زبردست کلر آیا ہے اس کا اور اتنی یمی لگ رہی ہے بلکل پائے لگ رہے ہیں پائے جس نے کھانا ہے بھائی وہ ہمارے ساتھ آکے کھا سکتا ہے بعد میں نہیں کہنا تو انٹی نے سلا نہیں ماری اس کو کہتا ہے یکنی پلاو یکنی پلاو نلی بھالا اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے پائے پکے رہے ہیں کچھ بھی بہت زبردست آرہی ہے میرے موہ میں تو بھی پانی آرہا ہے تو چلے بھی بس ملتے ہیں پر ڈیر میں پانی ہمارا ہو چکا ہے چاولوں کا چاولوںیںçons لائے چاولوں کو معلی دیکھتے ہیں یہ ملتے ہیں کریںہ کیوں نے پوچھا تھا ایک دفعا جنوب سے شاہر کریں سلامتے ہیں ایک دہ لگ بتا ہے ہم میری اس کی بنیسے تم نہیں دwarz bumpy کیلویں چلے جنوب کی ملتے ہیں کیوں نے دیکھ Изوں audi کلر چیک کر لیں کتنا زبردست آرہا ہے پلاو کا ایک مرتبہ اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے زیادہ نہیں پھرے ہم اس کو اپنے کے لئے چھوڑ دیں گے تو کس کس کا دل کر رہا ہے ہمارا پلاو دیکھنے کھانے کو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا سپر پلاو سپر پلاو تو دو بھی کافی دنوں کے بعد دینی صاحب کے ہاتھ کا دینی صاحب آپ بناو یہ کافی دینوں سے چھوڑ گیا کچھ پکانے کچھ ایسی چیز اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جو انٹیک ہو یعنی کہ جو ہر گھر میں روٹین وائز یا ریگولر نہیں بنتی ہاں کبھی کبھی بنتی ہے نلی بریانی نلی پلاو سب لوگ بناتے ہیں ہم نے چنے کے ساتھ نلی کا پلاو بنایا تو آج آپ کو شیئر بھی کیا اور بنائیں اور چلا نیچے سے ہلک ہے مگر ہم لوگ تھوڑا تیز کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہماری چاول کتنے زبردست اور کشبو پورے گھر پہ پھیلی ہوئی تھی اتنی زبردست آرہی تھی اور آپ نے بتانا ہے کیسے آج کے چاول آپ کو لگے ہماری پلاو چینہ اور نلی پلاو کیسا لگا چلیں ابھی چوڑی دیر میں دم لگاتے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ دم لگا دیں گے اور میں اس میں تھوڑا سا فدینہ ڈالوں گی فدینہ تو پلاو میں ویسے جاتا نہیں تو میں ہم اگر ڈال دیں گے مجھے اچھی لگتا ہے سویز مشبو ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ڈال دیں گے ابھی اس کو دم لگا دیں گے تو ہم لوگ آج بھی نیچے سے کم کر لیں گے چلیں جی یہ اتنی کافی ہے کافی ہے اتنی اور ابھی ہم لوگ دکھتا ہمیں دم لگا آج کے اس کو چھوڑ دیں گے اس کے اوپر کچھ وزن اکھیں گے توڑا سا ہم اپنی ہاں دیں گے اور کتنے کتنا ٹیم لگائیں بارہ سے دس سے بارہ منٹ دم لگا لیں ٹھیک ہے ابھی ہم نے دم لگا دیا پگیت کا حال دیکھ لو ابھی یہ بھی سچھت پہ جا کے رہی ہے مصو بھی اوپر ہے نینا بھی ہے نا تو چلیں ویواز ملتے ہیں چلیں ویواز چلتے ہیں ابھی باہر اور دیکھتے ہیں جا کے دم انمال کے کام دیکھ لیں وہ چھپکے لگا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ وہ چارچو لگا کے بیٹھا ہو اور چھپکے بیٹھا ہوا ہے ہندیرہ ہو رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں کچن میں ابھی دیکھ لیتے ہیں دم کو دس سے پندر منٹے ہو چکے ہیں ابھی ہم لوگ دم کھولتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں فینل لک جی تو ڈینٹ صاحب بتائیں ہو گیا دم ہاں ماشاءاللہ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے کتنی زبردست لگ رہے ہیں آپ نے دیکھ اور مزیدار یقنی پلاو ہمارا تیار ہو چکا ہے آرام سے چمچہ چلائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا یقنی پلاو تیار بلکو ریڈی ہے تو چلیں ابھی ہم لوگ بیش اور کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بیوست ہماری جو ہے للی نیاری ڈلی پلاو نلی پلاو تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں کتنی زبردست آ رہی ہے اور بہت زبردست بنے اور خوشبو بہت زبردست آ رہی ہے اور بنایا جی ڈینڈ صاحب نے جی تو بنایا بہت آسان ہے آپ کے سامنے آپ کو شیئر کیا آپ بنایا ہے گھر پر بہت زبردست بنتا ہے اور ہم نے نلی کو کم سکم ہم نے چار گھنٹے بکایا ہے نا تین سے ساڑھے تین گھنٹے ہم نے اس گھنچے ہوئی گئے تھے اور نلی ہماری بلکل ریڈی ہے گلی ہوئی ہے اور چنے بھی ہماری بلکل کمپلیڈ تھے چلیں جی ورس یہ دیکھیں کیسا ہمارا پلاو چنہ اور نلی پلاو تیار ہو چکا ہے اور جی جس نے کھانا ہے وہ ہمارے تا تا کے کھا سکتا ہے اور ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کر رکمنٹ بھی کریں میرے جن کی سبسکرائب بھی کریں گے تو میلیں گے نیکس لوگ کے ساتھ تب تک لی خدافیز خدافیز